بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فیصل آباد سے آپ دوستوں کے ساتھ ایک انتہائی افسوسنا قبر شیئر کرنے والا ہوں کہ فیصل آباد بار کونسلر کے سابقا صدر چودن نوید مختیار گمن کو 44 گولیے مار کر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا اور ان کے ساتھ بیٹھے ڈرائیور کو 12 گولیے ماری گی دونوں افراد موقع پر جانبھاک ہو گئے اور اس کے بعد قتل کرنے والے افراد موقع سے فرار ہو گئے ان کے پاس ایک بائک تھی نامعلوم افراد بائک پر آتی ہیں فائلنگ کرتے ہیں گاری گاڑی رکتی ہے اس کے بعد نیچے اترتے ہیں اور چودن نوید مختیار گمن کو چتالی گولیے ماری جاتی ہیں اور اس کے بعد ساتھ بیٹھے ڈرائیور کو 12 گولیے مار کر دونوں کی موقع پر ہی موت ہو جاتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہیں اور اس کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے جس میں ایک سائیڈ پر روڈ پر کڑے شخص نے ان کی ویڈیو بنائی اور اس شخص کے الفاظ یہ ہے کہ یہ جو گڑی استعمال ہو رہی ہے یہ پولیس کی گڑی ہے وہ دیکھو پولیس کی گڑی پر جا رہی ہے گڑی فیصلہ بعد میں جو بائک ہوتی ہے نا عام سوان جو لوگ وہاں پر رہتی ہیں وہ اسے بائک کو گڑی کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ گڑی ہے جب وہ گڑی جا رہی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جو بائک تھی نا وہ پولیس والوں کی یا پھر اس بائک کو پولیس کی جبائی کی شکل اختیار دی گئی تھی تاکہ ہمیں کوئی موقع پر نہ روکے ابھی تک اس کی حقیقت سامنے نہیں آئی کہ وہ لوگوں تھے جن لوگوں نے اسے قتل کیا قتل کرنے کی کیا وجہ تھی کوئی اپنی دشمنی تھی یا کوئی اور ریزن تھی لیکن ابھی تک پولیس والوں کی جنب سے کوئی بھی موقع سامنے نہیں آیا اور یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ایک شخص کو روڑ پر اتنی زیادہ گول ہی مار کر بے دردی کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے کہ ابھی تک اس کے ملزمان نہیں پکڑے گی اس کی واقعی کی اصل حقیقت کیا ہے پولیس کا ابھی تک موقع سامنے نہیں آیا اور موقع پر لوگوں کو قتل کر کے باگ جانا یہ فیصل آباد پولیس کی ناہلی ہے یا ہمارے معاشرے میں قنون نافذ کرنے والے اداروں کی سفت روی کا شکار ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے واقعات ہوتی ہیں انبال میں ملزمان وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئی اگر آپ اس واقعے کے بارے میں کچھ جانتے ہیں تو کمنس ایکشن میں اپنی رائی کا اظہار ضرور کیجئے گا اور دعا کیجئے کہ اللہ تعالی چوزر نویدی بختیار گمن کو اللہ تعالی جنرل فردوس میں علی مقام عطا کرے ان کے گھر والوں کو سبر دے اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو کیفری کردار تک چاہے جائے تا کہ ہمارے معاشرے میں ایسی واقعات کو رکھا جا سکے